موسیقی دو گھنٹے اسی بالک پہ اپنے ضائع کیوں کر دی ہے وہ بالک اگر تھا تو اسی پہ آپ مرکوز کیوں تھے اس کے نانا پہ اس کے نانی پہ اس کی موسیقی پر مرکوز کیوں تھے مطلب کنسنٹریٹ کیوں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالک نہیں کچھ اور ہیں لوگوں نے اپنے اپنی طرح سے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ہے وہ بالک ہے وہ باہر کا پڑا لکھا آدمی دگری آفت آدمی ہے میری اس بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کی دگری میں کوئی لوچ نہیں ہے وہ دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتا ہے بینہ ٹیلی پرامٹر کے بولتا ہے اور یاترائے کرتا ہے لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے ملیپور جب جل رہا ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے آپ کا لوگر پرسیشن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جاتا ہے تو ایسا بالک جو ڈگری سے مضبوط ہے واق پٹتہ سے مضبوط ہے دیش کے بنیادی سوال اٹھانے والا بالک ہے اب یہ بتائیے اس کو بار بار آپ بالک بتا کے کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ نے ساری اقل کا ٹھیکہ لے رکھا ہے دنیا میں ایک ہی مہا پروش گجرہ ہے کیا وہ آپ ہیں آپ دوسرے کو بالک بتا کر کے اپنی بزرگی اپنی اقل مندی کیسے کر سکتے ہیں آپ بات یہ ہے کہ آپ قابلیت کے اس پر جائیے نا پیمانہ دیکھئے اگر آپ عمر میں بڑے ہیں ہو سکتا تجربے میں بھی تھوڑے بڑے ہوں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کے دماغ پھر یہ نیا خون نیا جوش اور آدھا گلاس پانی اور نئے لوگوں کو آگے کرنا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا دیکھش اتنی عمر کا ہوگا اور اتنی عمر کا ٹکٹ نہیں ملے گی سب ڈھکوس لے ہیں کیا پچاس سال کے آدمی کو بالک بدھی بالک بدھی کہہ کے جو آپ کر رہے جا رہے ہیں یہ کہاں تک تارکیخ ہے کوئی بچکانہ حرکتیں بچکانہ باتیں سیلیف آف ٹنگ آپ کے مجھ سے درجنوں بار نکلی ہیں ہو جاتا ہے مزاق بنتی ہیں میمز بنتے ہیں لیکن ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دیش کے پردان بنتے کے میمز بنے لیکن آپ کے ویروضی بناتے ہیں ہم اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن آپ کا دو گھنٹے ٹوٹل کنسنٹریشن ایک بالک پہ ہے بالک نے جو سوال کیا ہے بالک یہ کہتا روتے ہوئے کہ یہ بھوک لگ رہی ہے تو روٹی دو گئے مزاق اڑاؤ گئے اس کی بتائیے آپ ہمیں اس نے کہا ساب آپ نیٹ پر بات کر لیجے میری عمر کے یا میرے سے چھوٹے بچے بالک پریشان ہیں دیش کے دو کرولہ سے زیادہ بالک پریشان ہیں تو وہ کون ہے اسی بالک کو یو پی ایسی کلیر ہونے کے بعد چوبیس سال کا بندہ بنایا ہے تیس سال کا وہ جلادکاری بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بیورو کیسی آتی ہے بالک ہے وہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ حرکتیں اس طرح کی کرتے ہیں بالک عمر سے تو نہیں ہے وہ تو ہو سکتا حرکتیں آپ کی بھی ایسی ہوں پچاسو بار درجانوں بار لوگوں نے دیکھا مزا کے اڑی ہیں دیش اور ویدیش میں یہ باتیں کرنا اپنی خیج نکالنا چونکہ آپ کو بائی لوجیکل کے اوپر وہ بھی آپ کے شب تھے آپ تمام باتیں بھول گئے اس ایک شیر ہے وہ مہینے یہ ہیں کہ اس کی نفرت میں میں اتنا پاگل ہوا کہ اپنے ہاتھیں اور اپنے گھر بھی جالا بیٹھا کچھ اس پرکار کا ایک شیر ہے آپ کو ایک دن پہلے دیا گیا بیان اتنا چپ گیا سوہ دو گھنٹے متاواتر بولے آپ لوگ سوہ کا کیمرہ آپ پر پڑھنے رہا تھا کتنا پانی پی پی کر بول رہے تھے آپ چونکہ ایک بار آپ کو پانی پلائے جیتا ہے ایک پترکار نے بھاگنا پڑ گیا تھا وہاں سے اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جہاں پر پترکار تو تھے ہی نہیں ایسے ریڑ کے اڈی والے وہ تو سب جوشی جی کے انڈر میں ہیں جیسے بتایا جاتا ہے پی ایم کاریالے میں بیٹھا کوئی بندہ ہے بتاتے ہیں بتاتے ہیں ہم تو نام نہیں بتا سکتے پورا جب ان کا ایجنڈا ہے تو آپ سے تو سوال بھی لکھے پہلے آپ کر لیتے لیکن آپ کو لگا کہ نہیں کوئی دل جلہ اگر آ گیا سوال پوچھ بیٹھا تو پھر کیا ہوگا ہوا آپ کے ساتھ باہر ایسا ایک لکی خڑی ہو گئی تھی وہ والسٹریٹ جنرل کی شاید اس سوال نے پوری دنیا میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کہاں تک کونسا منٹل لیول ہے ہمارا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں تو دوستو بات یہ ہے کہ آپ بار بار بالا اچھا پھر لوگ سبا آپ کو یہ اس لیے دی گئی ہے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ بالک بدھی اور اچھے دماغ کی باتیں کرتے نہ ہیں ارے ان سوالوں کی بات کرو بھائی اگنی ویر کے بارے میں بات کرو منی پور پہ آپ سے بات کی جاری اس پر بات کرو ارت ویوستہ مہوا مہتران نے آپ سے سوال کیا ہے آپ بھاگ کھڑے ہوئے ماں سے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا وہ جواب دیجئے نا آپ بھالک بدھی بھالک بدھی وہ دیکھئے پیچھے بیٹھے وہ جو جماعت ہے وہ تعلیم پیٹ رہی ہیں وہ حضر ہے ارے آپ کی بھی ہمت نہیں ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں ہوش بگڑ جاتے ہیں جب موڈی جی آتے ہیں تو نیتا ہیں آپ کے بھگوان ہیں ایشور ہیں ایسا تو بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے نا وینود دو ایک پترکار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے جھکنے کو گاتا ہی تو لیٹ گئے لیٹ کیا گئے وہ تو زمین میں سر دے بیٹھے کوئی اپنا زمین ہی نہیں ہے اپنے ایریے کے اندر جا کر کہ تو کم سے کم تولیسی بات بتا سکتے ہو کہ نیزام میں سیدھی سیدھی بات کر لیتا ہوں میں بھی عمر میں برابر کہوں یا بڑا ہوں یا میرا سوال جائز ہے لوگ سوال اسپیکر اس کو نئی بات سنگیا دے رہا ہے میرے شنشکار ایش ہے کہ میں بھار بھی اور اندر بھی جو ہے جو ہے ایسے بولتا ہوں میں جھکتا ہوں مشین اس لئے استعمال کروں وہ مانے شدشی کہتے ہیں اکثر تو کہنے کا میرے مطلب یہ ہے کہ لوگ سوال کے کسٹوڈین ہیں آپ سب سے بڑے تو آپ ہیں اور راہل کا موڈی جی کے لئے آپ کو عمر دراز کو دکھائی نہیں دیا وہاں پر اس سے بھی آپ جھک کر ملتا ہے کیا ٹینڈنسی بنا دیا صاحب مطلب ایک تو آپ کو یہ بہت بتائے جارہا کہ ضمیر کے ساتھ بات کرو وہاں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایک زیادہ ہماری وہ ہے ایسس کرتی ہیں باہر دکھاؤ نا پیروں میں لیٹ جاؤ جا کے کس نے منا کیا لیٹے ہوئے سب لوگ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام صدر جو دھلا ہے کوئی کہہ رہا ہے وپکش کے نام رہا کوئی کہہ رہا ستھے پکش کے نام رہا ہے میں اس بات بات آئی ہے یہ کہ ہماری اور آپ کی بات کیا ہوئی ہے یہ تماشے دیکھنے کے لیے ووٹ تھوڑ نہ دیا ہے ہم نے کہ نبی منٹ وہ بندہ بولے گا آ کر کے اور سوہ دو گھنٹے تم بولو کر ہمارے باتیں ہوں گی نہیں ہیں اور ہوں گی تو بہت سرسری بالک بدھی اور یہ بائیلوجیکل اور وہ بائیلوجیکل مگر وہ تو کریں گے ایسا چونکہ آپ اسی چیز میں مزہ لے رہے ہیں آپ سے میں مخاطب ہوں جو ہمارے سٹیم درشک ہیں یہ ہم ایک اگ دو دو گھنٹے ٹی وی پر بھی تو دیکھتے تھے تارتان ترک کا تماشا ہماری ان کو معلوم ہے کہ یہ تو ان کے تو لگا دو انہیں تو ایسے لگ جاتے ہیں یہ تو ٹن ٹن کرا جاتے ہیں ان سے تو کبھی بھی ٹن 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 کرونا جا کرونا جا بڑے پڑے لکھیں جاہل ہیں ہم سمجھ گئے نہیں ایک نیتہ آتا گھاس گھوٹتا ہوا دھارمک باتیں کرتا ووٹ لے کے چلا جاتا ہے پی ایس ڈی کی ہے ڈاکٹر کی سارا ایلیٹ ویلا جو ہے دھارمک پشو بن چکا اس سمیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کیمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ موسیقی